بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج میں ایک عمل بتلانے جا رہا ہوں آج جمعہ کا بہت ہی بابرکت دن ہے بہت ہی مبارک دن ہے مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن ایک طرح سے عید کا دن ہوتا ہے اور جمعہ کے دن خاص طور پر دروش شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت آئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرنا یہ افضل ترین عبادت اور قرب الہی کا بہترین دھریہ ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جمعہ کے دن جتنی زیادہ ہو سکے ہم کو دروش شریف پڑھنی چاہیے آج میں ایک عمل ایسا بتلانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر انسان کو اسی سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اسی سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے من صل صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ ثمانین مراتا غفرت له ذنوب ثمانین عاما وکتبت له عبادت ثمانین سنتا اس حدیث کے اندر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اسر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے یعنی اسر کی نماز ہم نے جہاں پڑھی ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے وہاں کھڑے ہونے سے پہلے جو شخص اسی مرتبہ یہ دروش شریف پڑھے اللہم سلی علی محمد نبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیمہ تو اس شخص کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے اسی سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے تو یہ بڑا ہی مختصر سا عمل ہے جمعہ کے دن ہم لوگوں کو ہر ایک کو یہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ اتنے سے مختصر سے عمل کے اوپر جس میں صرف دس سے پندہ منٹ لگتے ہیں اور دس سے پندہ منٹ کے اندر ہم کو اسی سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے اور اسی سال کے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس سے زیادہ فضیلت کی بات ہمارے لئے اور کچھ نہیں ہو سکتی اس لئے یہ جمعہ کا دن جو آتا ہے یہ بڑا ہی بابرکت دن ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کو جتنی ہو سا کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ہر انسان کو ہر مسلمان کو یہ عمل تو ضرور کرنا چاہیے جمعہ کے دن ایک تو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے اور اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر کھڑے ہونے سے پہلے اسی مرتبہ یہ دروش شریف ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے کیونکہ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر سی زندگی ہے اس کے اندر جتنا بھی ہم نیک عمل کر لیں گے وہ ہمارے لئے آخرت کے اندر زخیرہ بن جائے گا کیونکہ یہ تو ختم ہو جائے گی اصل جو زندگی ہے وہ آخرت ہی کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس دنیا کے اندر ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں گے جتنے نیک عمل کر لیں گے وہ آخرت کے اندر ہمارے کام آئے گا ورنہ میرے بھائیو یہاں سے جانے کے بعد تو پھر کسی کو ذرا برابر بھی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا جب تک یہ زندگی ہمارے پاس ہے اس وقت ہمارے پاس عمل کرنے کا وقت ہے آنکھ مچتے ہی ہمارے تمام کے تمام جو عمال کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا وہاں پر جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے دنیا کے عمال کے مطابق ہوگا اس لئے اسی سال کی عبادت کوئی کم نہیں ہوتی ہے اسی سال کی تو آج کل ہمارے عمرے بھی نہیں ہوتی تو اللہ ہم کو اسی سال کی عبادت کا ثواب دے رہا ہے اسی سال کے گناہ معاف کر رہا ہے تو یہ عمل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے یہ حدیث سے ثابت ہے علم السخاوی رحمت اللہ علیہ اور قور البدی کے اندر اس حدیث کا ذکری کیا ہے علم السخاوی رحمت اللہ علیہ ایسے بلند پائے عالم ہیں کہ جو معتبر غیر معتبر روایات کو جنہوں نے اس کے اوپر دو کتابیں مستقل لکھی ہیں اور جو منگھلت روایت ہوتی ہے موضوع روایت ہوتی ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر اس کو نہیں لکھتے لیکن اللہ مسخاوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے تو یہ موضوع تو نہیں ہے بلکہ فضائل کی حدیثیں اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا بالکل درست ہے اور اس پر عمل کر کے اسی سال کے گناہ ہم کو معاف کرانے چاہیے اور اسی سال کی عبادت کا ثواب اپنے نام عامال کے اندر لکھوا لینا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں فقط واللہ هو عالم